تو ہم درگاہ حبیب سلطان نانگا میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کو شاہ شجاہ کی قبر دکھاتے ہیں کچھ اثار ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کو کسی شاہ یا شاہزادے سے کہیں کوئی نسبت رہی ہے نمزائن کا آخری اشرا آتا ہے تو بڑے بڑے نقارے جمع کیے جاتے ہیں اور اس تربار کے ساتھ زہر سے اثر تک انہیں بجایا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل ایکس لوروی تیب میں خوش آمدید میرا نام تیب احمد ہے سرگودہ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جس کا نام دھریمہ ہے ہم دھریمہ کی طرف جا رہی ہیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک مغل شہزادہ شاہ شجاہ جو کہ شاہ جہان اور تاج محل میں دفن ملکہ ممتاز کا بیٹا ہے اس نے اپنے سو تیلے بھائی اورنگ زیب کی ہاتھوں شکست کھانے کے بعد دھریمہ میں آ کر پناہ لی تھی اور اس جگہ موجود ایک بزرگ جن کا نام حبیب سلطان نانگا تھا ان کے ساتھ اپنی بقیہ عمر گزار دی تھی اسی جگہ پر شاہ شجاہ کی قبر بھی موجود ہے ہم دھریمہ کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں یہ سڑک آگیں شاہ پور خوشاہ بھکر اور میاں والی کی طرف جاتی ہے وادی ایسون کو بھی یہی راستہ جاتا ہے وادی ایسون یہاں سے تقریباً ڈیر گھنڈے کی مسافت پر ہے وادی ایسون کی آبشاریں جیلیں اور چشم قدرت کا شہکار ہیں دھریمہ کی اہمیت کا ہمیں اس حوالے سے پتا چلتا ہے کہ دھریمہ قسمے میں کسی صحابی رسول کی قبر بھی ہے جس کی وجہ سے ہمیں دھریمہ کی تاریخی حیثیت ہونے کا پتا چلتا ہے جی تو ہم دھریمہ کی تنگ اور پہشیتہ گھنیوں سے بکتے ہوئے حبیر سلطان ناغہ کی درگاہ پر جا رہے ہیں البتہ شاہ شجا کی قبر جو کہ حبیر سلطان ناغہ کے پہلو میں واقعہ ہے اس قبر کے کتبے پر لکھا ہے سلطان شجا حسر شاہ جہاں مغل شاہ زادہ تاریخ وفات 22 رمضان مبارک 1094 ہجری یعنی اس قطبے کے مطابق شاہ شجا کی تاریخ وفات 1673 عیسن میں ہوئی حمومی طور پر شاہ شجا کی وفات کا سال 1661 سمجھا جاتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ شاہ شجا قتل نہ ہوئے ہو بلکہ فرار ہوگئے ہو اور انہوں نے زندگی کے آخری سال حبیر سلطان ناغہ کی درگاہ پر گزارے ہو تاریخ کی کتابوں میں اتنا ہی لکھا ہے کہ شاہ جہاں کی بیماری پر تخت کی جنگ میں بھائی سے شکست کھا کر شاہ شجا بنگال اور وہاں سے میانمار کی طرف نکل گیا جہاں کہ بادشاہ نے پناہ کے بہانے اس سے ساری دولت چھین لی اور اسے قتل کرنی ہے لیکن قتل کے بعد وہ کہاں رفن ہوا تاریخ اس پر خاموش ہے تو ہم درگاہ حبیر سلطان ناغہ میں داخل ہو گئے ہیں اور آپ کو شاہ شجا کی قبر دکھاتے ہیں مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ اثار ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اس گاؤں کو کسی شاہ یا شاہزادے سے کہیں کوئی نسبت رہی ہے رمزان کا آخری اشرا آتا ہے تو بڑے بڑے نکارے جمع کیے جاتے ہیں اور اس تربار کے ساتھ زہر سے اثر تک انہیں بجایا جاتا ہے یہ ویسے ہی قدیم نکارے ہیں جو ہمیں تاریخی ڈراموں میں دیکھنے کو ملتے ہیں پہتے ہیں کہ رمزان اور مبارک میں ہی شاہ شجا کا انتقال ہوا تھا یہ نکارے آج تک اسی سوگ میں بجائے جاتے ہیں عید کا بناتا ہے تو صبح صویرے یہ نکارے انڈوں پر لا دیے جاتے ہیں اور شہر سے دو تین کلومیٹر باہر عیدگاہ تک یہ کافلہ نکارے بجاتے ہوئے جاتا ہے کون جانے یہ رسم کہاں سے شروع ہوئی جو آج تک چاری ہے مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ انڈوں اور نکاروں کا یہ کافلہ جب تک عید کا نہیں پہنچتا عید کی نماز خڑی نہیں ہوتی اور جو اس دربار کے قریب ترین قبریں ہیں کہتے ہیں کہ وہ حبیق سلطان کی آل اولاد میں سے ہیں یا ان کے اشتہ داروں کی ہے یہ قبر ایک آلی شان بادشاہ شاہ جہان کے بیٹے کی ہے وہ شاہ جہان کے جس نے تاج محل تعمیر کروایا جو کہ دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے اس کے بعد آپ کو میں صحابی رسول کی قبر پر بھی لے کے جاؤں گا تو یہ ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تک تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی